السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم محمد مشتاق آپ حضرات کی خدمت میں آج پھر سے حاضر ہے ویورس امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پھر وہی کمزوری کے تعلق سے کیونکہ کمزوری کے جو معاملات دیکھنے میں زیادہ آ رہے ہیں اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہم جوانی کا استعمال غلط جگہ کرتے ہیں اور ہینڈ سیکس کی وجہ سے بھی بہت ساری پرابلم آ جاتی ہے تیسری وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ کھان پان کی گھڑ پڑی لائف اسٹائل اور کھانے میں ملاوٹ اور کیمیکلز وغیرہ یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہے کمزوری ہونے کے بہرحال تو اس میں ٹھیک ہونے کے لیے آپ کو کیا لینا چاہیے کتنے انگریڈینٹس آپ کو اس نسکے میں لینا پڑے گا جو آپ کو بتانے والا ہوں ویورس یہ ساری جانکاری کی طرف چلنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس میں سب سے پہلے یہ نسکا آپ کو بنانا ہے جو کہ گپتو روگوں کی ہر سمسیہ کے لیے کافی ہے شگر پتن کی سمسیہ اگرہ جتنی بھی معاملات ہوتے ہیں کمزوری کے تعلق سے یہ نسکا اس کے لیے بہتر ہے تو اس میں آپ کو دس بادام کی گری لینا ہے بادام بی جس کو کہتے ہیں اور پانچ آپ کو کالی مریچ کا دانہ لینا ہے اور اس میں آپ کو آٹھ ادد لانگ لینے ہیں آٹھ پیس لانگ لینے ہیں یہ ہمارے کچن میں اولیبل موجود رہتی ہے اور ایک چمچ آپ کو اس میں تل لینا ہے سفید تل مل جائے وہ لے لے کالی تل مل جائے وہ لے لے یہ سب کا آپ کو پورڈر اچھے طریقے سے بنانا ہے اب یہ نسکا آپ کو چیلیج دن استعمال کرنا ہے بیورس لیکن میں نے آپ کو جو ہے تو کم مقدار میں بتایا ہوں اس کا آپ ڈبل ڈبل جو ہے تو اس کے کانٹیڈی کے حساب سے کر سکتے ہیں آپ کے دن کے حساب سے یہ ساری چیزوں کو آپ نے پورڈر بنا لیا اب اس کا طریقے استعمال اور مقدار خوراک بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ آپ کو آدھا چمچ آپ کو سونے سے پہلے دودھ سے لینا ہے دودھ میں ایک تو گھول کر لیں یا پھر ویسے مو میں پھاک لیں اوپر سے دودھ پی لیں اور اگرچہ زیادہ آپ کو کمزوری تو آپ صبح میں بھی اس کو ناشتے کے بعد میں لے سکتے ہیں لیکن ناشتے کے آدھے گھنٹہ بعد میں لیں پھر شام میں آپ کا کھانا حضم ہو جائے سات بجے آپ کھانا کھا لیں پھر اس کو آٹھ بجے لے لیں آپ ایک گھنٹے کے بعد میں یا دو گھنٹے کے بعد میں یہ زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ کھانا کھاتے ہی کوئی بھی عدویات کوئی بھی نسخے کو ایک دم ڈائریکلی نہیں لینا چاہیے یہ اصول تیپ کے حساب سے میں نے آپ کو بتایا ہوں تو کھانا آپ کا جب حضم ہو جائے گا تو دوہ اچھی کام کرتی ہے نسخہ اچھا کام کرتا ہے بیٹ میں جانے کے بعد میں اس طریقے سے اس کو استعمال کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے تو کھٹی چیزوں کا آپ اس دورانے نسخے میں پریس آپ کو کرنا ہوگا اور اگرچہ آپ کو قبضیت ہے پیٹ صاف نہیں ہے تو آپ سب سے پہلے پیٹ صاف کریں اور پھر اس نسخے کو استعمال کریں پھر دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے دیسی نسخے کے ساتھ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ